دوستو دل تھام کے بیٹھی ہمیں تین دن ٹرول کرنا ہے ٹرین میں میں آپ کو دکھا دوں گا ٹرین میں لائف کیسی ہوتی کیسے لوگ ٹرول کرتے ہیں آج کے بلوگ پہ پورا انفرمیشن دے دوں گا آپ کو یہاں پہ لوگ کیسے کھانا کھاتے ہیں کیا آپ کو کھانے میں ملتا ہے تو لاسٹک بنے رہنا اس چینل پہ اگر فرس ٹائم آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے دل تھام کے ویڈیو کو انجائی کیجئے تین دن سفار کرنا ہے ہمیں تین دن ٹرین میں بھی ایسے ایک کمرے کے اندر بیٹھنا ہے آرام سے دیکھو جیسے گھر میں بیٹھتے ویسے ہی بیٹھنا ہے مجھے جانا تھا گوہ جانا تھا بھائی کو اس کو دھگامہ نام پیارا لگا اسی لئے وہیں پہ بک کر دیا ہمارا آنے والا تھا اس کو دھگامہ کچھو نام آگے انجین ہوتا ہے بیچھے ڈبے ہوتا ہے یہ جانرل اس کے بعد اے ثری پہلے جانرل آتا ہے اس کے بعد اے ثری اس کے بعد اے ٹو اس کے بعد اے وان آتا ہے یہ جانرل میں دیکھ سکتا ہوں کنہا زیادہ بیٹھ ہے یہاں سے انٹری دینا ہے نمبر 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 دیکھنا ہے ہمیں پہلے یہ ہمارا اے ٹو کچھ ایسا ہے دیکھ سکتے ہو اے ٹو ہمارا چلو دوستو پہلے ہمارا سیٹ دیکھیں گے کہاں پہ ہے کیا لکھا ہے فوٹی فور یہ کتا نمبر ہے یہ لکھا ہے تھٹی ہے سیٹ نمبر ون یہ دیکھنے میں بڑی دیکھت ہوتی ہے چلو دیکھیں گے پھر یہ ہے اچھا پھر خدا حافظ تینکیو خیر لکھنا بہت اچھا لگا اچھے سے جانا باب آئی پھر خدا حافظ اقتماع سے دعا بھائی لوگ چلے گئے روم ہے سر اس کے لئے کچھرہ وچھرہ کے لئے کھانا ہونے کے لئے آواز لگتے ہیں بیٹھتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو یہاں پہ سیٹ میں میں بیٹھ چکا ہوں دوستو تو ایکچھولی میں ایک ہی بیک ہے باقی بائک میں جنہیں بھی سامان تھے وہ میں نے رکھا ہے روم پہ تو یہاں پہ بیک دکھا دوں آپ کو بس کچھ کپڑے ہی ہے اور کچھ نہیں ہے اس میں تو اب تین دن ہمیں سٹے کرنا ہے ٹرین میں تب تک ہم ویڈیو سے ڈیٹ کریں گے اپنے فلال ہمیں دوسری سیٹ پہ جانا ہے کیونکہ بائک یہاں پہ فیملی ہے تو وہاں پہ ان کے فیملی کو میں ڈسٹاب نہیں کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنی سیٹ میں چلا جاؤں گا دوسری تو یہاں پہ کچھ سامان ہے نہیں ہمارا چلو بائی بول رہی ہے ہاں پہ آرام سے بیٹھ سکتے ہو چلو پھر جائیں گے وہاں پہ دیکھ کہیں گے پہلے کیا ہے ہمارا سیٹ تھا بائی یہاں نے یہاں پہ دیا تھا چلو بائیٹ سکے ہمیں آرام سے سونا ہے چلو پھر بائی ایکچینج کر دیا کیونکہ ان کی فیملی تھی وہاں پہ کچھ اپنا کیبین ہے دوستو آج رات کا تو ہم اپنا بائی سکے لئے بند کر دیتے یہ بند کرنے بس آرام سے لیکن تھوڑا چھوٹا ہے اس کی کمپریزن وہ تھوڑا بڑا تھا نا تو چل کوئی نے ان کی فیملی تھی نا وہاں پہ ان کو ٹائٹ ہو رہا تھا ان کی ایک سیٹ یہاں پہ تھی باگی تین سیٹیں وہاں پہ تھی تو ان کی ایک چھوٹی بچی تھی وہ یہاں پہ کیسی بیٹھتی اس اچھا میں نے دے دیا ان کو سیٹ چل کوئی نا اب اس کو بند کر دو اچھے سے ویڈو ایٹیٹنگ کرنے مجھے ہمارا فون چارچ ہی نہیں ہو رہے یہاں پہ کھانا بھی لائے ہمارے لے یہاں پہ دیں گے اگر رات کو بھوگ لگے گی تو چلو ہمارے ان کی لوٹ تھا اسی میں مل مرنگ دوستو تو ابھی صبح ہو چکے میری نیند اچھا نہ کھل گئی باتا نہیں کیسے کھل گئی باہر کے موسم کچھ ایسا ہے تو یہ اپارٹمنٹ تھا ہے تھوڑا چھوٹا سا تھا دنگ سکتو تو ابھی میں اپنے والے اپارٹمنٹ میں جاں گا وہ فیملی صبح ان کو چھے بجے جانا تھا تو لوگ چلے گئے ابھی باہر کے بھی کچھ ایسا ہے رات کو مازے کی نیند آگئی میں اس میں رات کو جارہ ویجے سو گیا تھا ابھی نماز پڑھنا ہے مجھے اٹھکے چلو نماز پڑھیں گے پہلے ہم پھر ملیں گے آپ کے ساتھ یہ ایک چادر لے کے سو ایتھر میں باقی اپنے سارے کپڑے میں نے نکالا تھا یہاں پہ واسکو دا گاما کا کیپ تو ابھی تک میں نے ٹرول کیا ہے دوستو کتنا پتا ہے 835 کلومیٹر ٹرول کیا ہے ایک رات کو ابھی اور 800 باقی ہے 1600 کلومیٹر تھا ایم پی سے گوہ تو ابھی چلو اٹھتے ہیں پھر پہلے نماز پڑھ کے آئیں گے ہم تو میں نے کیا کیا تھا یہاں پہ بولا تھا کہ جارج کو یہ چارجر سسٹم آن آف ہو رہا ہے تو نیچے سے چارجر نکالا تھا لیٹ تو اب اس میں اترنے کا بھی ٹکا تھے دوستو چلو باہر پہلیو کیا ہے دکھا دوں ایم اللہ شیئر کیوں آ رہا ہے تھوڑا کیمرہ ساف کرنا پڑے گا اب کمنا کلیار آ رہا ہے ساف کرنے کے بعد چلو پھر نیچے اترتے ہیں ہم چلو اتر گئے اب میں پورنمنٹ کام پھلال بند کرتے ہیں چلو پھر دوستو پھلے دیکھیں کہ ہمارا ڈبا کھالی ہے کی نہیں جو ہمارا ڈبا ہمارا ڈبا ایسنگ آگے ہو گا ہمارا ڈبا ہمارا ڈبا ہمارا ڈبا ہمارا ڈبا ہمارا ڈبا ہاں پہ اور کوئی آئے دوستو یہ کچھ واش روم رہا ہے ٹرین کا دیکھ سکتے ہو نیٹ ان کیلین ہے بلکل ہاتھ مو ہم نے دولیا اچھے سے چلو پھر نکلتے ہیں یہاں سے یہ کچھ لگ سسٹم ہے ایسے کھلتا ہے ایسے کھلتا ہے یہ کچھ باہر کا بھی ہوئے دیکھ سکتے ہو یہ ان کا کچھ لنگر سسٹم ہے یہ پتہ نہیں کون سا سٹیشن ہے چلو دوستو یہ ابھی ہم ایک سٹیشن پر پہنچ گئے سوہے ہو چکے مازا آ رہا ہے چلو کٹنے میں بنے رہی ہیں آپ کو بھی پاتے رہیں گے کیا کچھ بنار ساتھ ہو رہا ہے ابھی چڑی بنیان میں نیچے اتریں مجھے امنا سٹیشن یاد رہنا پڑے گا یہاں سے میں اترہا ہوں یہاں سے یہ باہر کا سٹیشن ہے باقی مازا آ رہا ہے ہمیں ایکسپلور کرنے میں ہمارا ایس اے ٹو ہے کل رات کو دکھا نہیں پائے میں اچھے سے ابھی آپ کو اچھے سے دکھا رہا ہوں میں ٹو ٹی پر گوہ ایکسپریس چلو دے چلو دے تو یہ کچھ ٹرین چلا گیا دوستو چلو پھر نکلتے ٹرین چھٹ جائے گا پھر بہت میں کیا فائدہ سٹارٹ ہو گیا تھا باقی ہم نے ہاتھ مو دولیا اچھے سے چلو پھر آگے ایکسپلور کر کے آتے یہ کچھ باہر کا ویو ایسا ہے تو ابھی ہم ٹرین میں چڑ گئے باہر کے ویو دیکھ سکتے ہو جب بھی آپ ٹرین میں ٹکٹ بوک کرتے ہو یہ والی سیٹ اپر سیٹ کی نچے والی سیٹ ضرور بوک کرنا ہم نے بوک کر دی تھی یہاں پہ یہاں پہ اندر بوک کر دی تھی یہاں پہ بھی اچھا ویو آتا ہے لیکن اس کا پرائس تھوڑا ایتھنگ کم ہوگا اوپر والے گئی کیونکہ بلکل اندیرہ اندیرہ سے لگ رہے اوپر دیکھو آپ لوگ بلکل اس میں اس کے اندر کیا ماز آئے گا بیٹھنے میں گفا کی طرح لیکن یہاں پہ آپ کو ویو دیکھنے کو مازہ آ جائے گا یہ والی سیٹ آگے ہو کرنا جب بھی چول کرتے ہو یہ ایک چھائی لانا ادھر ایک چھائی لانا ادھر ماس پہ یہاں پہ چھائی آگیا ہے ہمارا تو چلو چھائی انجوائی کر دی آج سے ہم بھائی آتے ہیں چھائی سبھے چھائی لاتے ہیں کھانے کے لئے کچھ ہے روٹی بریٹ ویٹ بریٹ امیلیٹ بریٹ امیلیٹ ایک دینا کنہ ہوا گوگل پہ گوگل پہ only cash بھائی سریف cash لیتے ہیں گوگل پہ نہیں لیتے یہ اپنا بریٹ امیلیٹ آگے کچھ ایسے یہاں پہ آپ کو ملے گا کنہ بریٹ پتا ہے دو بریٹ ملے گا آپ کو دو بریٹ اور ایک چائی ایٹی روٹیز میں ملے گا آپ کو یہاں پہ ہمارا بریٹ پاسٹ ہوگی ریلویس سٹیشن کی طرف سے یہ کچھ آئیس کریم ہوا لائے تھا یہاں پہ تو ایک لسی ہم نے آرڈر کیا کیونکہ بڑی پیاس لگ رہی تھی یہ ایسی رات بار چل رہا ہے کوئی بتا دو کمنٹ کر کے یہ ایسی آف ہوتا ہے کہ نہیں کوئی بٹن ہی نہیں آف کرنے کا صرف اللہ آئیٹ آف ان کا بٹن ہے باقی کچھ ہے ہی نہیں تو ابھی میری جو سیڈ تھی وہ بارہ بجے کھالی ہونے والی ان کے فیملی جا رہی ہے وہاں سے تو اسی لئے میں نے ان سے بات کی تھی ابھی تو کچھ ان کو کچھ مورننگ بولا تو نہیں کہ فیملی تھی دوستو کل رات کو دیکھا نہیں پیا تھوڑا بہت تو وہ ابھی جائیں گے اس کے بعد ہم وہ آ جائیں گے کیونکہ ان کی جو ایک چھوٹ پچی تھی ان کی سیڈ یہاں پہ تھی تو میں ان کو الگ نہیں رکھ سکتا آپ لوگ یہاں پہ سب ساتھ رہو فیملی مومنٹس انجوئے کرو میں یہاں پہ اکلا ہوں میں یہاں پہ رہوں گا بول کے میں وہاں سے یہاں آ گیا اچھا کیا ہے کہ نہیں میں نے تو اب آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے بائک لے کے کیوں نہیں آیا بائک لے کے اسی لئے نہیں آیا کیونکہ مجھے یہ چاہیے تھا سکون چاہیے تھا میں نے آدھا انڈیا گم چکا تھا بائک پہ کم سے کم سات ہزار کلومیٹر میں نے کور کر دیا تھا میرا ہمالین پہ اب بوڑی کو ریس چاہے تھا میں بھی انسان ہوں اب بوڑی کو ریس کی ذرہ تھے اسی لئے بائی آگیا سلیپر میں آرام سے بلکل لیڑ کے ابھی جانا چاہتا ہے تو یہ میں نے ایسی سکنڈ کلاس بک کر دی تھی ابھی مزے کے ساتھ جا رہا ہوں آپ لوگ بندے رہنا دکھاتا رہوں گا آپ لوگوں کو باقی بہت مزہ آ رہا ہے جانے میں اکیلے ٹرول کرنے کا ہی فائدہ ہے سکون کے ساتھ موبال یہاں پہ چارچ پہ لگایا ہے اور آرام کے ساتھ جاؤ واسکو دا گاما انڈیا کے انوینچن اسی نے کیا تھا ہم اپنے والے بیٹ پہ جائیں گے یہ 48 ہے دیکھ سکتے ہو ہمارا 23 تھا ابھی تک دن کی فیملی گئی ہوگی اس کو بند کرو فیلال سامان یہاں پہ ہمارا چھلو پھر دیکھ کے آئیں گے وہ لوگ گئے کی نہیں چھوٹو کیا کر رہے ہیں چھلو پھر ہم نے بوکس پہ دیکھ کے آئیں گے یہاں باہر کے بھیو چیک کر لو بھائی ساپ جو جنرل میں ہو تو اس میں پورا یہاں پہ جالی ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا یہ تھارٹ ایسی میں بھی آئی تنگ جالی ہی ہوگا یہ سکرن ایسی میں یہاں پہ پورا شیشیا کے بند تھے ہمارا لیٹ فورم آئی تنگ ہمارا یہاں پہ بھیو لینا تھا مجھے ایک اچھ باہر کے بیو ہاں دھاک سا ہوں بائک پہ دھاک سا ہوں وہاں جا رہے ہیں ہاں بائک یہاں پہ بند کر کے جا رہا ہوں گولر میں ہمیں ہمیں کسی بیدنے بھی کریں گے وہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ بہتھے ہیں ہمیں اچھے سا ہے یہاں پہ تھوڑا دخائیں گے اچھے سا ہے یہاں پہ بھی ان کا بھی ایک چنل ہے یہاں پہ انسرا چنل ہے نام کیا ہے چنل کا مشا خندلوال تو آپ اس پہ کنٹین اپ لوڈ کرتے ہو تو آپ لوگ فالو کر لیں یہاں پہ پاپا ہے نام کیا ہے آپ کا موہیت خندلوال تو یہ کسی دیکھ رہی ہے دیکھ سکتے ہو کھانا والے یہاں تک کھانا والے بھی آگئیں تو ان کو فالو کر دینا بھی ان کا میں یوٹیوب چنل بھی کھول دوں گا یہاں پہ پھر جب تک یہ بڑی ہو جائے گی ان کے ملین سبسکرائبر ہو جائیں گے پھر گھر بیٹھ کے کم آئے گی آرام سے جوب کرنے کے ذرہ نہیں ہوگی ٹرین دیکھ سکتے ہو کنے سالوں سے بند پڑا ہوا ہے لوگوں نے اپنا گھر بنائے اس ٹرین کو آج دن میں ہم نے ٹرول کیا دوستو دو سو پچاس کلومیٹر ابھی تک ہم نے ٹرول کرتی ہے یہاں تک اب شام تک دیکھیں گے کنے ٹرول کرتے ہیں میکزمم ابھی ٹرین سپیڈ چل رہی ہے اسی نبے کی سپیڈ سے یہاں پہ چل رہی ہے ہنڈرڈ سے اوپر تو جا نہیں رہی ہے اپنا لنچ آگئے کنے بجے ہیں کمس کم تین بجے ہمنا لنچ کریں گے آج کا چلو پھر یہ چوال اور یہ روٹی اور کچھ ڈال مکھنی اس کے پرائس تھا 180 روٹیز چلو اس کو انجوئے کریں گے یہاں پہ پہ پہنے کے لئے تھا پہلے ہاتھ دوک آئیں گے ہم اس کے بعد کھانا انجوئے کریں گے چلو پھر ہاتھ دوئیں گے یہاں پہ ہاتھ دوئیں گے یہاں پہ بانیت نہ گھرہ میں دوستو پاتا ہے پورا اوہ بہت گھرہ میں بہت زیادہ گھرہ چلو انجوئے کریں گے لنچ کو جس سے نہیں کیا تو کیا 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 inspiration گا کیا ái کیا ہ